جی ویڈیو کا سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں شاید اسی کا ذکر کر چکا ہوں یار ایک بندہ آتا ہے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے سب ہی آتے ہیں چھوٹی والے بھی لیگل ہو گئے آپ خروج نہائی لگا کر آ رہے ہیں آپ بھی لیگل ہو گئے آپ بھائی ویسے ہی مثال کے طور پر اپنی کمپنی کو بائی بائی کر کے آ رکھے ہیں تب بھی لیگل ہو گئے آپ جیل کے رستے جب آتے ہیں تو پھر آپ لیگل طریقے سے نہیں آتے ہیں ایک بندہ میں آپ یہ بولتا ہوں جی ائرپورٹ کے اوپر باہیں پھلا کر اپنی فیملی سے جب یہ ڈال ڈال کر ملتا ہے ساتھ میں دو تین بیگ ہوتے ہیں سمان کے اپنی مرضی سے خریدہ ہوتا ہے پیچھے والوں کی فرماشیں پوری کی ہوتی ہیں چلو فرماشیں ہی پوری کی ہوتی ہیں لیکن یار خوشی ہوتی ہے ایک دل کو پھر بھی ایک بندہ آتا ہے ائرپورٹ کے اوپر جیسے یہ میں نے کھیس لے پیٹا ہوا ہے ایسے چادر لپیٹی ہوتی ہے ایسے گھر کے تو آ رہا جی وہ پاکستانی ائرپورٹ والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھائی ڈیپورٹ ہو گئی آ رہا ہے وہ چلے 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 اس طرف چلے نہ اس کے پاس بیگ ہے نہ کچھ سمان ہے تو یار اس صورت میں ڈیپورٹ کیوں ہونا برحال اکامہ ایکسپیر ہے ایک گونڈ نیوز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو اکامہ ایکسپیر ہے بھائی بیسے پاکستان میں سردی آنے آنے کو تیار ہے یہ سردی کی وجہ سے نہیں اتنی سردی نہیں ہے یہ بیسے یہ بیسے رکھا ہوا ہے برحال جی اکامہ کا متعلق بات کر لیں گے اکامہ ایکسپیر والوں کے متعلق میں اسے ایک گونڈ نیوز بول سکتا ہوں کچھ ٹائم ایسا ہوتا تھا بھائی جنہیں بندوں کے اکامہ ایکسپیر تھے یقین کیجئے یہ میں دو ہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں میں سن دو ہزار تیرہ کی جو بھائی سعودی میں پرانے بیٹھے ہوئے وہ اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے دو ہزار تیرہ میں بھائی سختی کا معاملات اتنے بڑھ گئے کہ جس بندے کا جو کفیل ہے وہ اس کے پاس کام کرے اس سے پہلے تو بھائی گدم 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 بس جدر کسی کا موہ ادھر جا رہا ہے آ رہا ہے دو ہزار تیرہ سے یہ قنون لاغو ہوا تھا کہ آپ جس کفیل کے عمال ہیں اس ہی کے پاس کام کریں تو سختی کافی بڑی ان دلوں میں اکامہ ایکسپیر والوں کی بھائی دوڑے ہوتی تھی اس وقت میں یقین کیجئے دوڑیات ان کے پیچھے ہوتی تھی جس کو پکڑتے تھے ڈیپورٹ سیدھا اور جو کام کے اپنے کفیل کے لئے تا کام کر رہا ہے ان کو پکڑتا سیدھا ڈیپورٹ ابھی پھر بھی میں بولتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی ایک ان کی طرف سے ہمیں بول رہے ہیں کہ پردیسیوں کے ایک رلیف ہے کہ فرسٹ ٹیم اکامہ ایکسپیر پکڑے جائیں تو پانسو ریال گرام کر کے چھوڑتے ہیں سیکنڈ ٹیم ایک ہزار ریال گرام کر کے چھوڑتے ہیں تھرڈ ٹیم ڈیپورٹ کرتے ہیں یعنی تیسری بار جب آپ ایکامہ ایکسپیر کی صورت میں پکڑے جائیں گے تو پھر آپ کو ڈیپورٹ کریں گے برحال ابھی گونڈ نیوز یہ آ رہی ہیں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر مثال کا طور پر خدا نہ خواستہ میں بولوں گا اگر کسی کا ایکامہ ایکسپیر ہو ویسے نا یقین کیجئے کہ ہزاروں پاکستانیوں کے ایکامہ ایکسپیر ہیں خاص کر کمپنی میں کام کرنے والے مسسسیک میں کام کرنے والے کچھ کمپنی صرف ایکامہ لگا رہی ہیں باقی ایکامہ نہیں لگاتی ہیں ازاد کام کرنے والے بھائی وہ اپنے ایکامہ لگوا لیتے ہیں زیادی سی بات ہے تو ایکامہ ایکسپیر والوں کی تداد ہزاروں میں ہے بات یہ کر رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ایکامہ ایکسپیر ہے تو اس صورت میں ہوگا کیا سن لیں شکتہ آپ کو پکڑے گا میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے تیسری بار ڈیپورٹ کرے گا اکثر وہ تیسری بار بھی نہیں کرتے ہیں یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں اچھا جی سائے خاص عامل منزلی بارے ویسے بھائی جو کفیل کے بغیر کام کر رکھے ہیں وہ اوپر سے ایکامہ ایکسپیر ہو وہ اگر فرس ٹیم پکڑے جائے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیتی ہیں یہ بھی کلیر ہے اچھا جی بات کر لیتے ہیں اگر ایکامہ ایکسپیر ہے تو آپ نے نکل کفالہ گتو کروانا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ نکل کفالہ کروائیں ایکامہ ایکسپیر ہے کفیل آپ کا پرانا ایکامہ نہیں لگا رکھا ہے تو بھائی نکل کفالہ کروائیں کسی نئی جگہ اوپر نکل کفالہ لے جائیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے پرانے کفیل کی وہ آپ کا نکل کفالہ آپ کا تنازل روک ہی نہیں سکتا ہے آپ نئے بندے سے اپنا جو بھی اگریمنٹ کریں گے اس کے بعد اس بندے کے نام کے اوپر نکل کفالہ کروائیے گا کوشش کیجئے گا جس کا فردی مسہسہ ہو یعنی جس کے اندر تین سے چارہ مال آتے ہوں ان کا اکامہ سستویں بنتا ہے مہنہ بڑا ہوتا ہے وہاں پر ٹرانسفر کروائیے گا فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے دو اکامے ایکسپیر ہیں تو دو اکامے کی جو فیصے ہیں مکتب عمل کی فیصے ہیں وہ ہی آپ کو پی کرنا ہوگی دس ہزار نہیں ریال نہیں پی کرنا ہوگا اچھا مکتب عمل میں ہر مہنے کے حساب سے فیص نکلتی ہے سائے خاص کی بھائی چار سو پانسو نکل آتی ہے یہ شاید اس سے بھی کم عامل کی بھائی سائے شہنہ کی سائے کامومی کی دہانات کی وہ ہر مہنے کے حساب سے مختلف ہوتی ہے وہ آپ کو مکتب عمل کی اپنی فیصے پر کرنے کے پر پڑیں گی مثال کے طور پر اگر دو اکامے ایکسپیر ہیں اگر آپ کا ایک ہے دو ہے تین ہے وہ تو آپ اس حساب سے فیصے پہ کریں گے اس کے بعد نکل کفالے کا خرچہ آپ کے اوپر تقریبے پندرہ سولہ سو ریال ہوگا نئے کفیل کے ساتھ آپ نے جو بھی اگریمنٹ کیا ہوگا مثال کے طور پر آپ نے اس کے بولا ہے جی میں مجھے سال کا ایک آمہ چاہیے میں اب تجھ کو اتنے ہزار دوں گا تو وہ آپ نے اس کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ کر لینا ہے وہ آپ نے اس کو ایک آمے کی فیصے دے نہیں وہ آپ کو ایک آمہ بنا کر دے دے گا جو بندے بقائدہ کسی کام میں مہر ہوتے ہیں جیسا کہ مؤلم بول رہے ہیں ان کو بھائی کمپنی یا کو کفیل بولتے آپ ہمارے نام کے اوپر نکل کفالہ کروالیں خرچہ وہ کرتے ہیں یعنی کہ وہ بندے کی سیلری سے پھر تھوڑے تھوڑے کر کے کٹتے رہتے ہیں ایسے معاملات بھی دیکھیں ہیں اور وہ بندے بیسٹ رہتے ہیں میرا فرسٹ آف آل آپ تمام بھائیوں کو مشفرہ یہی ہوگا جیسا کہ ویڈیو کے سٹرٹنگ میں بتا چکا ہوں میں کہ بھائی اکامہ اپنا اگر آپ کا خدا نہ خواست ایکسپیر ہے تو نکل کفالہ کروائیں ایکزلٹ کی طرف مت جائیں یہ میرا آپ کو پہلا مشفرہ ہوگا سیکھر ہمارا آپشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی اکامہ ایکسپیر ہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں یار میں ہے تو نہیں لگوا سکتا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں اتنے پیسے کدھر سے لاؤں گا یا میں مثال کا طور پر اگر میرے پیچھے کوئی پیسے بندہ لگا بھی رکھا ہے تو بھائی ٹھیک ہے وہ لگا رکھا ہے لیکن میں بعد میں اس کو دوں گا کیسے ٹھیک ہے اچھا بیسے یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے اگر آپ کام ایک کا اٹھان لیں تو ہو جاتا ہے برحال جی اگر اس آپشن کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں ایکزلٹ کی طرف تو وہ یہ ہے جی بیسٹ ہے کسی بھی شورتے کو پیسے مت دے کر پکڑائی دیں کوئی بھی کام کے سلسلے میں مثال کا طور پر آپ کو کوئی بندہ بول دیں اشارے کیوں پھر پانی بیچنا شروع کر دیں تو کوئی شورتہ پکڑے کے لے جائے گا ڈیپورٹ کر دے گا مت کریں بھائیے یقین کیجئے مت کریں بہت پچھتاوہ ہوگا بعد میں کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میں دیکھیں سفارہ میں جائیں سفارہ میں جا کر آپ اپنا پیپر جمع کروائیں جو سہولت ابھی ملی ہے پردیشتے کو وہ ابھی آپ کو بتاؤں گا میں سفارہ میں جائیں سفارہ میں جا کر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے بشرت ہے کہ آپ کی کمپنی کفیل ریڈ میں ہے آپ کی فائل جمع ہو جائے گی یعنی کہ وہی سے آپ کو پیپر مل جائے گا ایک باہر فوٹوکپی والے کے پاس بیٹھ دیجئے گا جزر جدہ کے باہر بیٹھے ہوئے فوٹوکپی والے اس کو بول جائے گا میں نے اکامہ ایکسپائر ہے ایکزٹ کی فائل جمع کروانی ہے وہ ایک پیپر لے گا پیپر میں آپ کا نام پتہ وغیرہ لکھ کر آپ کے مستشہ کمپنی کا نام اکامہ ایکسپائر ہے آپ کے سائننگ اٹھا لے گا ساتھ میں ایک پیپر نکالے گا گوگل سے گوگل سے آپ خود بھی اپنے موبیل سے چیک کر سکتے ہیں آپ کا اپنی کمپنی کا سٹیٹس وغیرہ وہ صرف آپ کی کمپنی کا سٹیٹس نکال کر ساتھ میں پیپر وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ ریڈ میں تھی یہ ریڈ میں ہے اس لیے ان کی فائل جمع ہو رہی ہے جن کی گرین اون کی فائل جمع نہیں ہوتی یہ آپ کو کلیے کر دوں میں وہ مکتب عمل کے طرف جاتے ہیں پھر کیس کے سلسلے میں ویڈیو کسی اور طرف ہی چل پڑے گی اگر ہم اس کے اوپر بحث مبحث کرنا شروع کر دیں گے بہرحال آپ کی فائل جمع ہو جائے گی ہر شہر کے حساب سے سفارہ میں رش ہوتا ہے ہر شہر کی مختلف فائل ہوتی یہ بھی آپ کو بھی لیے کر دوں میں جیسے کہ جدہ بڑا شہر ہے جدہ کی فائل جدہ میں زیادہ کفیل ہیں تو اس لیے آپ کا ہو سکتا ہے دو چار ماہ پانچ ماہ کے بعد ایکزٹ یعنی کہ خروج انہائی لگ جائے اگر آپ چھوٹے شہر میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ایک مہینے کے انڈر بھی مکہ میں مکہ کے ویسے میں نے دیکھا ہے جدہ سفارہ سے میں آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو لائیو شیئر کرتا رہا ہوں مکہ سفارہ سے میں نے دیکھا ہے جی کہ بہت سے بھائی مکہ یعنی کہ مکہ کا جن کا کفیلتہ ان کا ایک ماہ کے انڈر انڈر ہی کام ہو رہا تھا یہ سین بھی میں نے دیکھا ہے برحال جی آپ کی سفارہ میں فائل جمع ہو جائے گی آپ کا خروج انہائی بقاعدہ جس سم کے اوپر آپ کا اپشر وغیرہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر میسج آجائے گا اپنی اس کے بعد جوازت کا پیپر نکلوائیں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اگر آپ نے ہم سے اس کے مطلب بھی کوئی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو تو لے سکتے ہیں اپنے جوازت کا پیپر نکلوائیں اور ٹکل لیں سفر کریں دوبارہ ویزا کے لیے وہ ایک علیدہ سے ویڈیو ہوگی کہ دوبارہ اگر ویزا آپ نے لینا ہو تو کیا معاملات ہیں وہ علیدہ سے میں شیئر کر دوں گا ورنہ یہ ویڈیو بھائی لمبی ہوتی جائے گی اچھا ابھی جو سہولت دی گئی ہے پردیسیوں کو وہ آپ کو بتا دوں میں سہولت یہ ہے جی سب سے پہلے تو آپ کو پیپر ایک دکھا رہا ہوں میں یہ پیپر سوری یہ پیپر ہے کیا یہ بھائی سفرہ کا پیپر ہے جس کے اوپر آپ کا نام پتہ وغیرہ آپ کا اگسائنگ کو اٹھا لے لیے جاتا ہے اس کے بعد ابھی دوسرا پیپر جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ ایک چیز ہے جی یہ گورنمنٹ کی طرف سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آپ بہن بور میں ایک توفہ پردیسیوں کو لیے وہ کیسے کہ اس پیپر کے اوپر آپ کا اکامہ نمبر لکھ کر وہاں پر سفرہ کے طرف سے آپ کو یہ پیپر ملے گا وہ سفرہ بغیرہ اپنی سٹیمپ لگا کر آپ کا اکامہ آپ کے کفیر کا نام وغیرہ ساری ڈٹیل لکھ کر آپ کو یہ پیپر پکڑا دے گا یہ ان کے لیے ہے کن کے لیے جیسا کہ آپ جدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جدہ سفرہ میں چلے جائیں گے تو آپ کا فائل جمع ہو جائے گی آپ بھائی بریدہ سے جا رہے ہیں بریدہ والے پیسے ریاض جاتے ہیں ریاض سفرہ میں آپ بریدہ سے ریاض جا رہے ہیں آپ مدینہ سے جدہ آ رہے ہیں آپ تبوگ سے جدہ آ رہے ہیں تقریباً ہزار سے بارہ کلومیٹر سفر ہے جی تبوگ کو جدہ سفرہ لگتا ہے آپ تبوگ سے بھائی جدہ آ رکھیں ہیں اچھا جدہ میں آئے ہیں آپ کو ابھی آپ نے فائل جمع کروا دی ہے ابھی آپ بھائی جدہ میں آپ کا کام کب ہوگا کیسے ہوگا کیسے ان سے رابطہ کریں گے تبوک سے آپ وہ آپ کو یہ پیپر بنا کر دیں گے یہ پیپر لے کر آپ تبوک جائیں گے تبوک جا کر تبوک مکتب ایبل میں چلے جائیں گے یا وافدین ادارہ وافدین میں چلے جائیں گے وہاں پر جا کر یار اپنا یہ آپ پیپر دکھائیں گے وہ آپ کو بولیں گے جی کہ جائیں مکتب میں مکتب عمل میں وہاں پر جا کر آپ اپنی یہ فیسے جمع کر دیں فیسے اسے مراجعہ ہے کہ اگر کسی کا بڑا مہنہ بھی ہے تو اس کی بھی بھائی ایک ہزار ریال کے اراؤنڈ میں فیسے آئیں گی اگر چھوٹا مہنہ ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی مزید کام آجیں وہاں پر آپ کو سمپل اپنی فیسے جمع کروانی ہوں گی اسی دنی شام کو یا نیکس دے آپ کے خروج کے میسج آپ کی سم کے اوپر آجے گا جوزت کا پرنٹ نکلوائیے گا سفر کیجئے گا البتہ دوبارہ ویزے کے متعلق میں لاسٹ میں یہ بتا تھا چلوں کہ آپ دوبارہ اس کام کی صورت میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اس کے لیے بھائی پھر مطار والا یعنی مرحل پیپر ایک بعد میں چکر وانا پڑتا ہے اس سے ہی کلیے روتا ہے کہ بھائی آپ دوبارہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں